گفتگو کو سمیٹنے کی جانے با رہا ہوں ایڈی وی جلدی نہیں شہد دو تین کھنٹے نہیں لگنگے میرے عزیز میرے بھائی میرے دوست یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آگئی میں اگر نہ سنا ہوں تو پنجابی کے اندرنے میرا رانجہ رازی نہیں ہوں تو وہ تو میں سنا ہوں گا بات استغفار کی چلی ہے تو سنانا پڑے گا اللہ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نگالا مردود کیا تو ایسا بدر آپ جی تو اس شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا میں تیرے ہر بندے کے پاس جاؤں گا اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا بٹکاؤں گا اتاروں گا پٹڑی سے شیطان کا چیلنج اگر میرے رابطہ جواب سونو فرما اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ آپ پہ یوں بول پیا کہیں دا جی ایتگال ہے میں انہوں یہ پتا ہے اور اللہ نے بھی فرما دیا ہاں بجڑے میرے انہیں اونہ تے تیرا دا کوئی نہیں چلنا بلکل ایسے طرح اللہ نے پھر فرمایا توجہو میں گمراہ کرنگا فرمایا جڑے میرے انہیں تو کچھ کار نہیں سکتا نکل گئے جی آ اگلی بات اللہ نے فرمایا ان کو کیسے گمراہ کرے گا مطلب بھی تکی کریں گا ان ایمانی ہم و ان شمائل ہم و دم میں سجیوں آمانگا کبھیوں آمانگا اگیوں آمانگا پیچھوں آمانگا چار پاسے میں ہمیں کسے نکلن نہیں دینا اگلے جملے کو دھیان سے سنا اس سے اگلے پہ آپ کو سمجھ آئے گی فرمایا جات انو چھٹی ہے چاروں طرف سے گھیر میرے بندے کو مفسرین نے یہاں رکھ کر ایک نکتہ لکھا امام غزالی کو پڑھیں آفقی امولہ سمرگندی کو پڑھیں مولانا روم کو پڑھیں جنید بغدادی کو پڑھیں بابا صاحب کو میرے خاجہ صاحب کو میرے داتا صاحب کو آپ پڑھیں آپ نے لکھا فرمایا شیطان ہے اس نے کہا کہ میں چاروں طرف سے گھیروں گا طرفیں چار نہیں ہوتی طرفیں چھے ہوتی ہیں نہیں سمجھے ایڈی چھے تھی نہیں نا آپ پہ پہنچنا سمجھائی نا جس کو فارسی میں شخص جہاد کہتے ہیں جہادیں چھے ہیں چار نہیں ہیں ایک کے اگے ایک کے پیچھے ایک کے سجے ایک کے خبے چار تھی ہو گئی ہیں تو دو فرمایا ایک اتت ایک تھلے اب جامعہ قادریہ میں بیٹھنے والے جملے کا لطف آجائے مفسرین کہتے ہیں جب شیطان نے کہا کہ میں چار طرف سے ترے بندوں کو گھیروں گا اللہ نے شیطان کے گندے دماغ سے دو جہتے نکال دی اوپر والی نیچے والی کیوں فرمایا شیطان سجے خبیوں آ کے کہہ رہیں گا اگے پیچھوں کہہ رہیں گا یہ جدو سارا کو جکار لیں گے پھیر آنگے میرے پاسے اگر دعا منگن گے تو اتو ہندے آنگا سجدہ کرن گے تو تھلے ہوتی بھی جاتا تکڑی ہو کے لئے تکڑی ہو کے لئے اللہ اس نعرے کے صدقے ساتھ بھائی کو صحت اتا کرے لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پوچا سائیے پھر آپ ویسے نہیں جانا اب وقت آ گیا ہے چاروں طرفوں سارا سال انہیں سانوں کہہ رہا ہے آج ٹیم آ گیا ہے شیطان نو سارندہ یا ہاتھ چوک کے منگ تینوں اتو ہندے ملے گا یا سیر سجدہ ترک اللہ تینوں تھلے ہا دیا تھا شیطان جن نبی ٹیلہ لالوے آخر انہیں ہونا زلیل ہے گفتگو کو سمیٹنے کی جانے با رہا ہوں ایڈی وی جلدی نہیں شہد دو تین کئنٹے آجی بلکل ٹھیک ہوگی ایک بس او زندہ باد زندہ باد اللہ کریم آپ کو خیر و برکت اتا فرمائے آپ فرمائے اور اس بات کو جان سے سنیے اور یہ بات بھی جیسے آپ کو اس پچھلی بات نے لطف دیا اور آپ نے محسوس فرمایا یہ بات آپ کو جب جب یاد آئے گی میں یہ تو نہیں کہتا کہ سو فیصد گرنٹی لیکن نڈینویں فیصدے ہیں تو میں نے دعا دے میں گا بندہِ خدا توبہ کیا کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کر فائدہ بدا کیا ہوتا ہے ادھر دیکھیں یہ ویسے تو حضرتِ انس بن مالک سے روایت بھی مروی ہے یاد رکھ لیں فقی عبو اللہ سمرکندی نے یہ ساری بات سے پردہ ہٹایا ادھر دیکھیں فرمایا قیامت والے دن یہ قانون ہے قدرت کا اور یہ سورہ یاسین میں موجود ہے قیامت والے دن موہ پہ مہر لگے گی ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے جو تم نے کیا ہے اس کی گواہی یہ دیں گے اس کی یہ گواہی دیں گے یہ ہاتھ بولے گا کیسے کس پر ظلم کیا کیسے کسی کا حق مارا کیسے کسی کو تکلیف دیں پاؤں بتائے گا کہاں چل کے کیا کیا موہ سے کوئی نہیں بول سکے گا لیکن یار اللہ کی رحمت پہ ایک ہوتا ہے صدقے جاؤں قسم خدا دی تو اڈا دل کرے گا میں واری جاوہ میں قربان ہو جاؤں میں قسم خدا دی چوکے کہنا یہ تو انوسمہ جا گئی اللہ کرے میری زبان تے آسان ہو جاوے تو میرے سجنہ نوسمہ جا جائے گرامی قدر حضرات انس بن مالک آپ نے بھی اس بات کو واضح فرمایا رضی اللہ عنہ فقی ابو اللہ سمرکندین ہیں کمالی کارچھڑینہ آپ فرماتے ہیں اے لوگو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو بھی بھلا دیتا ہے نہیں مزایا نہیں مزایا میں نے کہا تھا اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائیں اللہ تعالیٰ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے زمین کے اس خطے کو بھلا دیتا ہے بلکہ نام اعمال سے مٹا دیتا ہے مٹا کے نیکیاں بنا دیتا ہے پھر اس نے پوچھے باری تعالیٰ یہ کیوں فرمایا میں نے اپنے بندے کو معاف کیا ہے آپ اس کو شرمندہ ہونے کے لیے کوئی گوا باقی نہیں رہنے دوں گا آپ نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے بندے تجھے کیا پتا توبہ چیز کیا ہے تجھے کیا پتا استغفار چیز کیا ہے یہ تیرے رزق بڑھائے تیری اولاد بڑھائے رحمت کی بارش برسائے تیرے گناہ مٹائے تیرے گواہ ختم کرے رب کی بارگاہ میں تجھے محبوب بنائے یہ ہے توبہ و استغفار کیا میں امید کروں آج دل جمعی کے ساتھ توبہ و استغفار کریں گے یہ آج کا سبق ہے یہ آج کے لیے ضروری باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں